جینگا کھانا کیسا ہے؟ میرے بھائی میں نے کئی بتایا ہے کہ مجھے اس پر خود بھی اعتراض تھا کہ جینگا مقروح ہے لیکن میں جب بگڑا دیش کے دورے پر گیا تو وہاں بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پر کرو انہوں نے حفظیں فرمائے اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو سیت آفیت دے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے آج کل بڑا امتحان ہے وہاں بھی علماء کے لئے ہر جگہ ہیں انہوں سے میں نے پوچھا اب انہوں نے کہا یہ مچھلی کی قسم ہے اور حالان تو اس کے بعد پھر میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بکھایا کہ جب علماء کہہ رہے ہیں اور پھر جتنا مچھلی کو بنگالی سمجھتا ہے کہ جی کا بات بھی نہیں سمجھتا ہے یہ مچھلی کی ایک ایک نسل کو بھی جانتے ہیں ایک ایک قسم کو بھی جانتے ہیں جیسے عرب لوگ تھے نا یہ گھوڑے اور اوٹ کو جانتے تھے دور سے دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ گھوڑا جائے یہ ابلک جو ہے یہ جواد ہے سب باک ہے نہیں ہے اوٹ کو دیکھ کے کہہ دیں کہ کیسا اوٹ ہے پھر اوٹوں پر امتحان ہوتے تھے اوٹ وہ ہو جس کی مو اتنا پتلا ہو کہ گلاس سے پانی پی لے اچھا ہمارے ہاں بھی ہیں روحی کا علاقہ جو ہے نا ہمارا اس میں بھی اوٹ ہوتے ہیں بڑے دردست اور اوٹ اتنے تیز ہوتی ہیں کہ جیپیں آپ کی جو ہے نا فور ویل ڈرائی کو یہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتی اچھا ان اوٹوں کی ایک بڑی عجیب وصف ہے آپ اوٹ میں بیٹھ جائیں سفر کر رہے ہیں جب سو میل پورے ہو جائیں گے اوٹ سانس کھنچے کہ اب سو میل ہو گیا میں تھنگیا میں نے خود ان پر سفر کیا ہے جیسر میر کا بیکا نیر کا بھرات پر وہ ایک پتہ ریکان پونٹ دنیا دیکھ ڈالی ہے شکار کے شوق ہوتے تھے بچپن میں آدمی فارغ ہوتا ہے نا پاگل ہوتا ہے جینگے کھانا وہ جائز ہے میں نے اس کی تحقیق کی تھی باقیدہ چونکہ اس سے سب سے بڑے ماہر جو ہیں نا مچھلی کا وہ بنگال کے لوگ ہیں میں جب مغلہ دیش کیا تھا تو وہاں بڑے بڑے علماء ہیں محدث ہیں مدد سے ہیں تو ان سے میں نے پوچھا حضرت یہ جینگا مچھلی ہے یا قیدہ ہے انہیں کہا نہیں حضرت یہ مچھلی ہے تو پھر مچھلی کی کس ہمیں تو جائز ہے گوڑے کا گوشت کھانا جو ہے وہ بھی حلال ہے احمہ کے نوزیق لیکن حنفی عدلات جو ہے اس کو نہیں استعمال کرتے بلنہ حلال ہے حرام تو وہ بھی نہیں کہتے سب سے بڑے پکے حنفی تو یہ بخاری ہوتے ہیں اور وہ تو حلحال میں گوشت کھاتے ہیں گوڑے کا بیسے آناف کے مددیق نجائز